سندھ میں لوگ ڈاؤن نے کرونا سے بڑے علمیے کو جنب دے دیا مصور اور دہاڑی دار طبقہ روزی روٹی کے لیے محتاج ہو گیا سندھ حکومت تحال راشن کی فرامی کا میکانزم نہ بنا سکی غریبوں کے گھروں میں پاکوں کی نوبت آ گئی ہزاروں اپراف سڑکوں پر آ گئے کرونا کے خلاف لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی نئے بہران کو جنم دینے لگی دہاڑی دار طبقہ بھوک کے سامنے بے بس ہو گیا سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن کے ذریعے کرونا کا پھیلاؤ تو کسی حد تک روک لیا لیکن ذرائع آمدن کی بندش سے غریب مزدور پس کر رہ گئے ہر گھر کے خالی برتن غریب کی برداشت سے لبریز ہو گئے خواتین راشن کے حصول کے لیے ماری ماری پھرنے لگی بھوک سے جنگ نے لوگوں کو کرونا کے خلاف جنگ اور سرکاری حکامات کی پابندی کا خوف بھی بھولا دیا وعدوں کا حساب لینے کے لیے عوام تین روز قبل ڈیپٹی کمیشنر کورنگی کے دفتر چڑھ دوڑے لیاری کے مکینوں نے بھی ماری پور روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا ہر ظلے میں ضرورت مند افراد کی تعداد پچاس سے ستر ہزار تک پہنچ چکی ہے لیکن انتظامیات تیہ نہیں کر سکی کہ ان افراد تک راشن کیسے پہنچایا جائے یو سی چیرمن کہتے ہیں مستحق افراد کی فرستیں ڈیپٹی کمیشنر کو بھیجوا دی ہیں تاہم ابھی تک یہی تیہ کیا جا رہا ہے کہ راشن کن لوگوں کو دیا جائے قلدیاتی نمائنے کہتے ہیں کہ راشن کے لیے یو سی دفاتر کا گھراؤ شروع ہو چکا ہے نوٹس نہ لیا گیا تو بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومتی اقدامات سے مایوس بے روزگار افراد کا مطالبہ ہے کہ لاکڈاؤن ختم کیا جائے تاکہ وہ اپنی روزی کما سکیں